السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم لکھاری بنے ویسے کیسے کمائیں بہت سے لوگوں کا یہ سوال آ رہا تھا جیسے کہ آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا تو آج ہم آپ کو تھوڑے سے میتھرڈ بتاؤں گی کہ لکھاری بنے اور پیسے کیسے کمائیں تو ویڈیو کو لازمی کمپلیٹ دیکھئے گا اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بات دیں تین چار میں ٹاپکس آپ کو بتاؤں گی پھر ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی بعد میں بنائیں گے ان کو سپرٹ سپرٹ کر کے جیسے جیسے ون بائی ون جو میں آپ کو میتھرڈ بتاؤں گی اگر تو آپ ان میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ہم اس پہ ویڈیوز آپ کو ملیں گی تو اس ویڈیو کو دیکھ کے فل کومنٹ کر دیجئے گا کہ پہلے کون سے میتھرڈ پہ ویڈیو بنائی جائیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا جو ہے کہ ہم پہلے ہم پہلے ہوتا تھا کہ پبلشنگ ہاؤس ہی ہوتے تھے کہ اپنی بک پبلش کریں تو ہی آپ ایک اچھے لکھاری بنیں تو آپ کو اپنی بک بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں اگر آج کے دور میں بکس کا کوئی دورکنا نہیں ہے تو لوگ بکس پڑھتے بھی نہیں ہیں تو اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ مشہور رائٹرز کی بک پڑھتے ہیں اگر تو آپ پرفیشنل ہیں تو ہی آپ بک لکھ سکتے ہیں ایدروائز آپ کے بک کتنی بکے گی نہیں کیونکہ بکس کا دور نہیں ہے یا آن لائن دور ہے تو آن لائن بلوگنگ یا اس ٹائپ کے آن لائن سٹوریز یا پلیٹ فارم اتنے زیادہ ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کونٹینٹ رائٹنگ ہے کونٹینٹ رائٹنگ ہماری جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں یوز ہوتی ہے آپ نے کونٹینٹ رائٹنگ کا سنا ہوگا یہ انگلیش میں بھی ہوتی ہے اور اردو میں بھی ہوتی ہے اردو میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ اردو میں جیسے کونٹینٹ رائٹنگ میں ریویوز لکھنا اور پرادکٹس کے آپ نے ریویوز دینے ہوتے ہیں اگر کسی کمپنی کا پرادکٹ ہے وہ آپ سے کونٹینٹ رائٹنگ کروائیں گے کہ ہماری کمپنی کے پرادکٹ کے خصوصیات لکھوائیں تو ظاہر ہے انہیں ایک پرفیشنل بندہ چاہیے ہو تو یہ ساری آپ ایک لکھاری کے طور پر فری لانسنگ اپنی جو ہیں لکھنے کا کونٹینٹ رائٹنگ ہے یا جو بھی آپ کی سلائد ہیں وہاں فری لانسنگ کے ذریعے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو کونٹینٹ رائٹنگ پر بھی ہمیں ایک ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ کونٹینٹ رائٹنگ پر کونٹینٹ بنایا جائے تو بتا دیں اس کے بعد ہمارا ہے کہ تخلیقی مواد لکھنا ہے جیسے کہ کہانیاں نوول اور کولم بغیرہ تو مختلف ویب سائٹز ہیں آپ نے ویب سائٹز ڈھونڈنی ہیں ان کے لئے اور ان کا سیمپل چیک کرنا ہے کہ وہ آپ سے کون سا کام کروانا چاہتے ہیں تو ہی آپ تخلیقی مواد یا جو بھی ان کمپنیز کے لئے فری لانسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پورٹ فولیو اتنا بیسٹ ہے کہ آپ آپ کا پورٹ فولیو دیکھتے ہوئے کہ اگلا بندہ آپ کو ہائر کر لے ظاہر ہے جس نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو ہائر کیوں کرے تو آپ اپنا پورٹ فولیو اتنا زبردست بنا کے رکھیں کہ ویب سائٹز کی والا یا کمپنیز والا مختلف کمپنیز میں اشتہارات لکھوانے ہوتے ہیں کہانیوں کی صورت میں جیسے آج کل ٹی وی پہ اشتہارات دیکھتے ہیں ایسے ہر کمپنی اپنا اشتہار بنواتی ہے تو وہ آپ سے کیوں بنوائے تو اس کے لئے آپ کا پورٹ فولیو اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم بلاغ پہ جائیں گے تو بلاغ یا کالم لکھنے سے آپ اچھی ارننگ کیسے کر سکتے ہیں آپ جس شعبے میں ماہر ہیں آپ کہانیاں لکھتے ہیں کہانیوں کے ذریعے کریٹیو رائٹنگ میں بلاغ بنانا چاہتے ہیں یا آپ کو نیوز بلاغ چلانا آتا ہے لکھنا آتا ہے نیوز لکھنی آتی ہیں نیوز آپ کے پاس اتنی موجود ہیں کہ اپنے بلاغ پہ یا اپنے ریویوز یا سوشل ایشیوز کو بلاغ کے ذریعے اجاگر کرنا ہے تو بلاغ سے بھی اچھی خاصی ویب سائٹ بنا کے جب ویب سائٹ پہ آپ کے گوگل ایڈیسنز یا آپ کی جو کمرشلز آئیں گی تو آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے پیڈ کولم یا پیس سے لکے کولم لکھنا کہ فری لانسنگ میں ایک زبردست آپشن اردو میں بھی ہوتی ہیں تو آپ اپنی لرننگ سکیلز اتنی بیسٹ کر لیں کہ آپ کا جو موضوعات آپ کو دیا جائے اس کے بارے میں ریسرچ کرنی آنی چاہیے ریسرچ کا بھی ایک ہم سٹارٹ کریں گے کہ ہم ریسرچ کر کے اس پہ کیسے جانیں کہ گوگل کا سہارہ لے کے ہم ریسرچ کریں مگر اس ریسرچ کو اپنی رائٹنگ میں کیسے استعمال لائے کریں تاکہ پلیجرزم کا خطرہ نہ ہو تو آپ کمپنیز کو سرچ کریں اور تاکہ آپ اچھی ریسرچ کر سکیں اس کے بعد الیکٹرونک بک یا ای بک آج کے ای بک کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ جیسے آپ بتایا شروع میں کہ دوسری بکس اتنی ان نہیں رہی تو ای بکس کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ لوگ اپنے فون میں کمپیوٹر میں جلدی سے ڈاؤنلوڈ کر کے بکس پڑھنا کرتے ہیں تو اگر آپ ویب سائٹ اپنی بنا لیں اس پہ اپنی ای بکس اپلوڈ کریں یا ایمازون یا اس طرح کی اور بہت سی ویب سائٹ ہیں اگر آپ بک لکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی ای بک فروت کر سکتے ہیں تو بتا دیں جس موضوع پہ آپ نے کرنا ہے تو ہم وہ والا کورس پہلے سٹارٹ کریں گے